پنی آتنوں آپ سو بھاگیں سالی بہت ہو آپ کو یہ گیان سننے کو پرابت ہو رہا ہے کیونکہ کال بھگوان نہیں چاہتا کہ یہ گیان جن سادھان تک پہنچے اور ان کو اپنے بھگوان کا اپنے ندھ ستھان کا پتہ لگ جائے کہیں یہ تیرے جال سے نکل نہ جائیں اب یہی کارنہ ہے کہ یہ اوٹ دیکھ لو کتنے سنتوں کے اوٹ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور سب ہی چینلوں پر ستھان چل رہے ہیں کیونکہ وہ تو کال کے دوٹ ہے اور سب کال نے ویستہ ان کی کروا رہا کیا کہ یہ اگیان فیلاتے رہے اور ایک یہ داس ہے جو گیان پرچار کر رہا ہے ستھگرنتوں کے انسار پرچار کر رہا ہے تو کال کو بیچینی ہو چکی ہے اور یہ سب ڈرمے بات جیے کرتا کرواتا رہتا ہے اب اس کا عدد سے یہی ہے کہ یہ گیان بھگوان کا کسی کو پتا نہ لگی لیکن اب پرمیشور قبیر دیو جی کا آدیس ہے یہ وہ سمیں آ گیا ہے کہ اس میں یہ پرچار ہوگا ہی ہوگا اور اس کال کو پرماتمہ نے پہلے ہی وزنبد کروا رکھا ہے اس نے کہا کہ کلیوگ میں آپ کتنے ہی پرانیوں کو پار کر لینا ستیوگ تلتہ دواب پر میں کم پرانیوں کو لے جانا اور لیکن ایک اور پراتھنا کی تھی اس کال بھگوان نے کبیر جی سے پرمیشور جی سے کہ جو آپ کے گیان کو فائنل ماننے انتی ماننے اور سوکار کرے آپ کا ہو گیا اور جو ہمارے گیان کو سوکار رکھے ہمارے گیان کو ماننے ہم میں آستھا رکھے وہ ہمارا ہی رہے آپ اس کو دھکا نہ کرنا جبردستی مت کرنا پرماتمہ نے کہا ایسا ہی ہوگا تتھاس تو تو پنیاتمہ اب یہی یہاں پر دو پارٹیوں کے اندر سنگرس ہے ایک کال کی پارٹی ہے ایک پرماتمہ کی تو جو ہمارے پاس آ جائے گا وہ بھگوان کا پچہ ہو جائے گا اس گیان کو سمجھے گا جو یہاں نہیں آئے گا وہ سب کال کے ہی رہیں گے کال کے جان کو سوکار کیے ہوئے اور کال والے تو یہی رہیں گے اور پرماتمہ والے ست لوگ میں جہاں جب میں بیٹھ کر جائیں گے پناتمہ مانوس جنم کا پرابطی اس کا عدیس سے کیول پرماتمہ پانا آتم کا لان کروانا ہے اس کے اترکت جو بھی کریا ہم کرتے ہیں سنتانو اتپتی مو ممتا ان کی پرورس یہ تو پسو پکسی بھی ہمارے سے زیادہ لگاؤ اور پیار سے کرتے ہیں آپ دیکھتے ہو پکسی اپنے مکھ میں آہر لے کر آتا ہے آ کر کے اپنے بچوں کے مو میں ڈال دیتا ہے کتنا پیار سے ان کو کھلاتا ہے تو ایسے ہی پرتیک پرانی آپ دیکھ لو کتنا اپنے بچوں میں ممتا رکھتا ہے بندر ہے بندریہ اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے کہیں اس کو کوئی آگھات نہ کر دے کوئی ڈنڈا نہ مار دے اور اس کو لے کر چلتی رہتی ہے تو پناتمہ یہ دی ہم ایسا ہی کام کر رہے ہیں تو ان پرانیوں میں اور مانوں میں کوئی انتر نہیں اب منصریل اس لیے دلوایا ہے پرماتمہ نے اب آپ کئی بار سرشتی رتنا میں سنتے ہو کہ اس کال بھگوان نے وہاں ست لوگ میں گلتی کی تھی درگا کو کے ساتھ بد بہوہر کرنا چاہا تھا اس نے اپنی عجت رکھا کے لیے سقسم روح بنا کر جیسے بھی اس نے مو کھول رکھا تھا بدر طریقے سے آلنگن کرنے کے لیے ہاتھ فیلا رکھے تھے سقسم روح بنا چھوٹا روح مچھر سے بھی چھوٹا اور ایک دم نیچے پہنچ گی اس کے پیٹ میں وہاں سے پکار کی پرماتمہ سے پرمیشور وہاں آئے اپنے پوتر جوگ جیت کا روح بنا گئے اور درگا کو اس کے پیٹ سے نکالا اور کہا کہ جو تنیدن سننے آج سے تجھے یہ سراب لگیا ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کا تو نت آہر کیا کرے گا سوہ لاکھ اتپن کرے گا یعنی پتچیس پرسنٹ ایکسٹرا اتپتی کرے گا یہ دھی پرماتمہ اس کو یہ سراب نہ دیتا پرماتمہ اس کو یہ بیماری نہ لگاتا کہ ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کو تو کھائے گا کیسے کھاتا ہے یہ سریر کھانے کا نہیں ہے جیسے بادام کے اوپر ایک چھلکہ ہوتا ہے اندر گری ہوتی ہے یہ تو ایک ایک ایگزامپل ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسی گری ہے سکسم سریر ہے اور سکسم سریر میں پرانی مرتا نہیں یہ سکسم سریر نشٹ نہیں ہوتا کسی اسٹر سستر سے یہ جیو آتمہ کے اوپر چپکا ہوا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے جوچھے ہم ستھول سریر سے ہم آہار کرتے ہیں چٹ پٹا کھانا کھاتے ہیں آپ ایک اور خاص بات دیکھو کتنا اچھا آہار ہمیں پرماتمانہ دیا ہے دودھ ہے دہی ہے گھی ہے حلوہ بنا لے ویسے کھائے لے روٹی ہے آن ہے کاجور کسم سیو سنترے سندر جل دے رکھا سوادشت جل دیا ہے لیکن پھر بھی ہماری عادت ہے ایسی بن گئی ہے کہ سراب پیویں گے ماس کھاؤیں گے اور اوکہ بیوڈی اور بار بار پتہ یہ اڑنگا اس سندر شریر میں پویتر شریر میں ڈالن کا تھا لیکن یہ من جو ہے یہ کال ہے اور اس نے کتنی انویشن کروا دی کتنا جو ہنا کھوج کروا دی اوکہ بنا لیا کچھ طرح شرٹن کر کر گروڑ 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 سمگا پیو سیگورٹ بنوالی بیوڈی بنوالی یہ پینڈ کی چیز ہے اوکسیزن کیا سکتا ہے اس شریر کو اور مرکار منڈا ایک سیڈے دورستی ٹھوک رہے ہیں اس کے اندر تو اس طرح کے جو ہم سرابادی پیتے ہیں یا چٹ پٹے آہار کرنے کو من کرتا ہے انہوں نے سوچے شامنا کچھ اور ٹریک آئیٹم بنے سوگ ہے تو یہ سارا من کا ٹیسٹ ہے اور ہم سبھی سے ایسا ٹیسٹ کروا کے ستھول شریر دوارہ سکسم شریر کے اندر اس کا آنز جمع ہو جاتا ڈیپوزٹ ہوتا ہے اور سکسم شریر کو پھر یہ کیا کرتا ہے اس تپت سلا کے اوپر ایک بہت بڑی پتھر کی ٹکڑی ہے وہ سوٹے گرم رہتی ہے ایٹو میٹی جیسے سریعہ گرم رہتا ہے ایسا اس کا ویدھان بنا رہتا ہے تو اس کے اوپر ایک لاکھ مانو شریر دھاری پر تیجن یہاں مرتے ہیں اس پر ایک لاکھ اس پر ڈال دیتا ہے اور وہاں پر سکسم روپ میں یہ پرانی وہاں گر جاتے ہیں سکسم شریعہ اور ان کے سارے دیون میں جس نے جیسے بھی ویسن کیے ہیں ان کا جو انسوس مجمع ہے وہ وہاں ایسے نکالا جاتا ہے اور وہاں اس یہ پرانی توبہ بول جاتا ہے اتنا برا حال ہوتا ہے اس کا تڑف تڑف پر مرتا نہیں ہے وہاں اس کو یہ ہم کے دوڑ سیدھے والے ٹھوکے ہیں اس کا سیدھے سنگڑ مارے جڑی کے یہ مرتا نہیں پر پیڑا بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں پیڑا بہت زیادہ ہوتی ہے جو پتبکتی ہی نپرانی ہوتے ہیں مرتو پرات کر کے اوپران جب وہ چلے جاتے ہیں پھر بھوت جونی میں چلے جاتے ہیں تو وہ سکسم شریعہ میں ہوتے ہیں بھوت اور ان پریتوں کو ٹھنڈی ہوا بھی زیادہ لگتی ہے گرم بھی زیادہ لگتی ہے تیز ہوا میں بھی ان کو بہت پیڑا ہی ہوتی ہیں چلاتے ہیں تو یہ ویدھان ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ یہ کال پھر ہمیں اس لیے ویسن کرواتا ہے یہ داس پرماتوہ کبیر جی کی آگیا سے سب سے پہلے آپ کے یہ ویسن چھڑواتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی وز تو سوادشت نہیں لگ رہی ہے تو اس کو کھاتا نہیں پرانی جیسے کوئی نام بھی نہ لیا اور ویسن نہیں کرتے ان کے لیے اب دھارن ہے جو ویسن کوئی نہیں کرتے نام بھی اس داس سے نہیں لیا تو ان کو تپت سلا پر ڈالا جائے گا اور دوسرے تو بیڑی سراب ماس تمہاک سلوپہ سارے پھنڈ کریں تو ان کو بھی ڈالا جائے گا تو دونوں میں وہاں شرف اتنا رہت ملے گی جنہوں نے ویسن کم کیے ہیں وہ جلدی تپت سلا سے اڑ جاتے ہیں کیونکہ ان میں کال کے لیول کا میٹریل کم ہوتا ہے میٹریل کم ہوتا ہے اور تو جیدہ سراب تمہاک پریوں کیے ہوئے ہیں ان کو تو بہت دیر تک وہاں تڑھنا پڑتا ہے ان کی بری حالت ہوتی ہے پھر کرمہ دھار پر کہیں جاؤ منوس بنو گدا بنو کتہ بنو سرک جاؤ راجہ بنو کہیں جاؤ وہ اس کا اپنا سنسکار اپنا کرم ہوتا ہے تو اس پرکار ہم نے اس مارگ کو تتوے گیان کو سمجھنا ہے تو پرماتمہ قبیر جی یہاں آتے ہیں اپنے گیان کو وہ سرم ہی بتاتے ہیں اور ان اجیانی جیسی مہرشی سنتوں اور گروہوں نے بٹھا بٹھا رکھا ہے انہوں نے بٹھا بٹھا رکھا ہے اس اجیان کا کیونکہ یہ کال پریری تھے کال کے دور تھے انہوں نے بتایا کہ ست لوگ میں پرماتمہ تو ہینی نراکار ہے پرکاسی پرکاس ہے جبکہ وہاں پرماتمہ مانو سریر یکت ہے مانو سریر جیسا ہے لیکن وہ سکتی سالی ادھیک ہے اور جیو جو وہاں پر ہنس بولا جاتا ہے اور وہ پرمہنس ہے پرماتمہ جیسا کہ آپ نے کل سچنگ میں سنا شام کے سمیں آنکھوں بھی دیکھا کہ وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آتا ہے اور اپنی پیاری آتماؤں کو ملتا ہے اب ایسی لیلہ کیول کبیر پرمیسور جی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے کبیر